ممشکر آداب سواگت آپ کا عواز آپ تک میں جیسا کی آپ کو بتا دے اس وقت عواز آپ تک کی موجود ہے مہان اگر کلکاتا کے خبیر پور انچل میں جیسا کی آپ جانتے ہیں آجی صبح مہان اگر کلکاتا کے خبیر پور انچل میں شہر کلکاتا کے میر سراد حکیم نے بھی وی ورم جشتیس کا نعرہ لگایا اور جیسا کی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وی ورم جشتیس کا نعرہ کر رہے ہیں اور یہ بھول یہ بھول آپ کو بتا دے یہ بھول مہان اگر کلکاتا کے خبیر پور علاقے کا ہے وی ورم جشتیس کا نعرہ لگا رہے ہیں جاتا کی آپ نے دیکھا میرے پیچھے وی ورم جشتیس کا نعرہ کر رہا ہے ساتھی ہم آپ کو بتا دے اس ارگنائیشن جیسے کھدیر پور کے ارگنائیشن سے یہ وی ورم جشتیس کا ریلی نکھا ہے یہ ریلی کھدیر پور کے نبی نمبر مٹھائی گلی سے ہوتے ہوئے کھدیر پور مہ نکھا کے رکھے گی اور ساتھی ہم آپ کو یہ بھی بتا دے یہ وی ورم جشتیس کے جو آج کا جو ارگنائیزر ہے صفیقر رحمان اور رازو بھائی جنہ راجو بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے مہان اگر کلکاتا کے کھدیر پور علاقے میں وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی اس وقت موجود ہے اور ان سے جاننے کی کوسس کریں گے آج کا وی ورم جشتیس کو لے کر کیا کہنے ہے تو آئیے ارگنائیزر صاحب سے بات کریں گے صفیقر رحمان اور رازو بھائی کا کیا کہنا ہے آج کے مدے کو لے کر ہم لوگوار کچھ نہیں چاہیے صرف انصاف چاہیے آپ لوگو بس ایک لیڈیز کہیں کہ انصاف ہونا چاہیے بس صحیح ہم لوگو چاہیے یہ جو ہمارا جتنا بھی آرجے میڈیکل کوویج میں ہوا ہے بہت ہی گھنونہ کام ہوا ہے بہت ہی گندہ کام ہوا ہے یہاں پہ جتنے بھی تمام قوم کے مسلمانوں ہندووں کسی بھی قوم کے ہو ہم سب راستہ میں اترے جسٹیس مانگنے کے لئے ہمارے میتہ سے ہمارے سی ایم سے انصافوں سے جسٹیس مانگنے اترے ہم لوگ راستہ میں یہ تکنے بھی مہا بہن آجائی ہیں یہ سب ان کے خراب آئی ہیں جو ہم لوگ ناڑا رہا رہا تھے جسٹیس چاہیے ہم کو میں سرکار سے ایہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اسکیٹ گورڈ میں ہمارے آواز سرکار کے کانوں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں we want justice we want justice یہ ایک نارا نے ایک ناری کے اوپر بھی ہے ہمارے ایریا میں ناری سورکشیت نہیں ہے ہاس کر کے اس راشتر میں اور ہمارے یہاں اتنے پڑے لکھیے لڑکی کہ کوئی ویلیو نہیں پڑھو رہا چاہ رہا ہے ہمیں جسٹیس چاہیے 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 ہم لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ کو انصاف چاہیے ہم لوگ کو انصاف چاہیے we want justice we want justice یہ we want justice جو تھن میں رہا ہے آئیان بات کریں گے منصور صاحب سے جو کھریرپور کے نوازی ہے اور انہوں نے بھی we want justice میں اپنا یوگدام دیا ہے تو منصور صاحب کیا کہیں گے سب سے پہلے سب ہمارے ہوش بیوال کے لوگوں سے ایہی اپیل ہے کہ جو سب ہی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے دمیتا دیولاد کے لیے جو آرجیکل میں جو گھٹنا ہوا سب ہی کے دل دعا دینے والا گھٹنا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کوئی سنڈل آدمی اس چیچ کے فیبر میں نہیں ہے جو ہوا اسی لیے پورا ہندوستان بنگال نے پورا ہندوستان ایہی انصاف we want justice کیوں یہ ایسا گھٹنا ہم نے دردناک گھٹنا ہسپیٹل کے اندر وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ جو ہمارا بھگوان کا روپ کہا جاتا ڈاکٹر ان کے ساتھ یہ گھٹنا ہوا یہی دل دھالا دینے والا گھٹنا ہے کیونکہ ہم نے سوچتے ڈاکٹر ہم لوگوں کو جندگی بچاتا ہے اگر وہ لوگ سیف نہیں ہے تو ہندوستان میں کوئی اور سیف کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے پورے ہندوستان کے لوگ ایک ہی انصاف ہے کہ ہمارے ممتا بنر جی میں بھی کہا جتنا سے جل سے جل ہاشٹیک کوڈ بنا کے اس چیز کا فیصلہ کیا جائے اور اس میں سامل جتنے سارے لوگ ہیں ایک لوگ نہیں جتنے سامل اس کے ساجیس میں ہیں ان سبھی کو فاسی کی سجا دی جائے کیونکہ کوئی پارٹی ہو یہ پارٹی سے ہٹ کے یہ چیز کیونکہ بی جے پی ہو سی پی اے ہو کانگریس ہو یا پی ایم سی ہو سب لوگ چارے کے ان دوسیوں کو فاسی کی سجا دی جائے تو ہم پورے ہندوستان کا یہ لوگ کو سوچنا ہے کہ آئندہ بہنوں کے ساتھ ایسا گھٹنا نہ ہو کیوں پورے ماں بہن بچے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بچے سب لوگ کالیج سٹوڈین جن کا کچھ لینا نہیں وہ بھی روڈ میں کھڑے ہوئے اس چیز کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تو ہم لوگ بھی آج خیدرپور کے واسی ہم لوگ بھی مل جل کے سب ہی بھائی بہن سب ہی مل کے ان لوگ بہت دین سے سوچ رہے تو سب لوگ مل کے اس پروٹیس میں سامل ہوئے ہم لوگ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ان دوسیوں کو جتنے جل سے جل فانسی کی سجا دی جائے سی بی آئی ابھی جاج کر رہی ہے سی بی آئی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جلی سے ریپورٹ کر کے ان دوسیوں کی فانسی کی سجا جائے پورے دیشواتیوں کو اور ہم لوگ ان کے فیملی سے جن کا جن کا وکٹیم ہے ان کے فیملی کے سب ہی ہم لوگ ان کے مانتب اینجی نے بھی کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہے ہمیسا ان کے دوک درد میں ساتھ رہے ان کا کوئی پرابلم ہوگا سرکار بھی سپورٹی ہے ان کے فیملی کے سپورٹ میں بول رہی ہے تو ہم لوگ کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ سی بی آئی سے جل سے جل ریپورٹ دیکھے ان دوسیوں کے فاسی کی سجاج جائے اور خیدی پر کے واسی اسی لیے روڈ میں نکلے ہوئے ہیں کہ ان لوگ کو فاسی کی سجاج جائے